دوستو آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکتی سالی کسان پر سبی کا سوالت کرتا ہوں کسان وائی آج آیا ہوں جیپر کے اندر اور کسان وائی آپ جانتے ہیں کہ دوہزار چوبیس سرو ہوئی ہے نیا سال تو نیا سال کے اپلکس میں آپ کو جو ہمیں پاور ویڈر کی پیچھے سریج لگی ہوئی ہے ان کے بارے میں آج جانکاری دوں گا جو کمپنی کے مالک ہیں وہ ہماری ساتھ جڑے ہوئے سب سے پہلے ان کا پریچے لیتے نمسکار بھائی صاحب نمسکار جی آپ کو بھی اور ہمارے جیتے بھی پیر درسک آپ کی یوٹیوب چینل کے مادہم سے ہمیں دیکھ پا رہے ہیں ان سب کو پیار بنا نمسکار اور نئے سال کی بہت بہت حادق سبکانہ ہے آپ کے لئے بھی چودلی صاحب بلکل اب بات کرتے ہیں جیسے آپ کے پیچھے پاور ویڈر لگائے ہوئے ہیں دوہزار چوبیس میں کیا دھوال کرنے والے سب سے پہلے یہ بتائیں اس بار ہم یہ مانکے چلیے بڑے کسانوں کے لئے بھی طوفہ لے کیا ہے جو ہمارے میڈیم کسان ہیں ان کے لئے بھی طوفہ لے کیا ہے اور جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کسان ہیں جن کے پاس کم جمین ہے کم کھتی باری کرتے ہیں ان کے لئے بھی بڑے اشیاد دار طوفہ لے کیا ہے تو آج ہم یہ دیکھ لیچے کہ آج میں وعدہ کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں سب سے کم ریٹوں میں پاور ویڈر دیں گے بھائی سر بات ایسی ہے جتنی بھی یوٹیوب پہ ویڈیو آنی ہے پاوری ویڈر اور سب بازہ کرتے ہیں کہ بھارت برس میں سب سے سستا پاوری ویڈر ہے بھارت برس میں سب سے سستا پاوری ویڈر ہے پرمتو آپ دو ہزار چوبیس میں سستا تو بتا رہا ہو سستے کے ساتھ ساتھ کوالٹی بھی آپ کو دینید ہے بھائیسنا پانچ سال کی وارنٹی دوں گا سستے کی بات کرو تو آج بارہ ہزار روپے سے میں سٹارٹ کرنے والے ہیں fahren سر بارہ ہزار روپے سے گراتے ہو گا ستے کرنے والے ہزار یہ اپنے والے ہزار سے دیں گے سنسان بھائی مسائل پانچ س Could полان gut spike ہی لگے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں بارہ ہزار مات ملنے والا ہے کہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ جو موڈل آپ میں دیکھنا ہوں اس کے بارے میں آپ بتائیں یہ کتنے ایک بھی یہ ہمارا پونے آٹھ ایچ پی کا انجن ہے جو کی ہمارا سلپ اسٹارڈ موڈل لگا ہوا ہے جو کی آپ چابی سے بھی سٹارڈ کر سکتے ہیں اور رسی سے بھی کر سکتے ہیں دونوں سسٹم ہمیں دیا ہے اور اس میں 3 ٹائر کا ہم نے سسٹم دیا ہے جسے کہ پاڑی چھتروں میدانی چھتروں میں ہر ایک جگہ پہ آپ اسے آسانی سے چلا سکتے ہیں جیسے کہیں سے بھی لیڈی بچہ بجرک اتارنا چھڑانا ہو جیسے پاڑی چھترے میں چلا رہا ہے یا پھر کہیں اور لے کے جانا ہے ٹرولی سیٹ وغیرہ لگا کے تو اس میں بہت آسانی سے چل سکے اس لئے ہم نے 3 ٹائر اس میں دیا ہے پلس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہم نے پی ٹیو سسٹم وغیرہ کے ساری سویدہ دے دی ہے اور بات کی جائے تو اس میں کل ٹوٹل 32 پرکار کے اٹیچمنٹ اس میں لگا سکتے ہیں اچھے اب بات کرتے ہیں اس کے چلنے کی چلنے کا کیا خرچہ ہے ہنٹے میں کتنا تیل لے گیا کتنا کام کرے گا ہمارے میں آپ کو دو پاوریٹر ہے یہ دونوں ہی جڑوہ بھائی ہے یہ کہہ سکتے ہیں اچھے سیم بھائی ہے جی دونوں ہی سیم بھائی ہے یہ ویداؤٹ سیلپ اسٹارٹ ہے اور یہ سیلپ اسٹارٹ ہے یہ پونے آٹھ اچھ پی کا ویداؤٹ اور یہ سیلپ جو ہمارا سیلپ اسٹارٹ موڈل ہے اور یہ ویداؤٹ سیلپ ہے ان کی اگر میں پیٹرول کی کنجیکشن کی میں بات کرو تو باتر سات سو ایمل پرتی گھنٹہ رہنے والا جی اچھا جی اچھے سات سو گھنٹہ آپ پرتی گھنٹہ بتا رہے ہیں گھنٹے میں کام کتنا کرے گا کے ساتھ بھائی سے دیکھو جی ایک سے ڈیڑ بھگا تک کور کر سکتا ہے جو بندہ ریگولر اس کو یوز ملے اگر کسان بھائی پانچ منٹ چلا رہا ہے اور سوچے کہ ایک بھگا کور ہو جائے تو وہ سمباؤ نہیں ہے اچھے بات کرتے ہیں کون کون سی مٹی میں چلنے والا بھائی ہے بھائی صاحب یہ دیکھو ہندوستان کی کوئی مٹی ہو کالی ہو بلیک ہو چکنی ہو بالو ہی ہو ریتیلی ہو پہاڑی ہو میدانی ہو ہر ایک مٹی میں ہر ایک جگہ پہ کام کرے گا سب سے زیادہ کٹھن مٹی مانی جاتی ہے مہراشتی کی کوئی پر پتھر گاپی ہوتا ہے بلکل سر مہراشتی میں چل سکتا ہے بلکل چلے گا سر ہر ایک مٹی میں یہ چلے گا اس چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں نہیں چلے تو اپنی چیز کو واپس سویکار کروں گا اچھا اب بات کرتے ہیں اس کے ساتھ دینے والے کیا کیا ہے دیکھو جی یہ پاور بیڈری داؤ گے اس کے ساتھ کچھ اٹیجمنٹ داؤ گے میں بات دادوں کہ اس کے ساتھ میں ویسے دینے والے تو ہم روٹر ویٹ رہے ہیں باتکوش بلیڈ کا 32 بلیڈ کا آپ بتا رہے ہیں اس کی چوڑائی کتنی ہوگی 32 بلیڈ کا جو روٹر ویٹر آئے گا پورا ایڈجسابل سسٹم کے ساتھ میں آئے گا جو کی ڈیڑھ فٹ میں بچلے گا دو میں بچلے گا ڈھائ میں بھی اور تین فٹ میں بھی آپ کو کام کرے گا جی اچھا اچھا جی بالکل اب بات کرتے ہیں آپ انہیں دونوں موڈل تو آپ نے بتا دیئے ان کا جو کلر دیا آپ نے بہت اچھا کلر دیا جیسے کسان بھائی کے پاس جگہ تو ہوتی نہیں واہر کھڑا کر دیتا ہے جی بلکل کلر بھی نہیں اڈے گا اگر یہ پانی وگرہ میں رہ بھی جائے جیسے آس وگرہ یا باریس وگرہ میں تو یہ واٹر پروف انجن ہے اس میں کوئی دککت نہیں ہوگی آرام سے کہیں پہ بھی کھڑا کر سکتا ہے کسان بھائی اچھا اس کے بعد میں یہ دیکھنا ہوں یہ جو آپ کا پاور ڈیویڈر ہے کتنے اچھ پی کے اندر بھائی یہ ہمارا چھ اچھ پی کا انجن ہے جی چھ اچھ پی کا انجن ہے جی بلکل اچھا یہ چھ اچھ پی جو ہمارے چھ اچھ پی سے جو بھی اوپر موڈل ہے وہ سارے ہمارے چھ اچھ اچھ پی موڈل ہے جو ہونڈا کی فرسٹ کوپی بول سکتے ہیں یا ہونڈا گا انجنل بول سکتے ہیں اس کو جو کی آپ کو روٹر ویٹر کی بات کی جائے تو آپ کو سات انچی یعنی کہ سب سے کم جگہ میں چلنے والا روٹر ویٹر ہے سات انچی میں بچلے گا ایک فٹ میں بچلے گا ڈیڑھ میں بھی اور دو فٹ میں بھی بات کرتے ہیں اس کی خپت کیا رہنے والی پیٹرول کی خپت میں بات کروں تو ماتر سات سوہ میں لگ رہے گا ان تینوں سیم موڈل کی تینوں کی سیمی خپت رہنے والی جی اچھ 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 بلکل اب اس کے ساتھ جو یہ میں بلیٹ دیکھنا ہوں آگے جی بلکل 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 یہ یہ سسٹم الگ ہے کچھ یہ الگ اس کا کیا کیا ہوتا ہے کہ مٹی کو آگے جیسے کی مکے وغیرہ کے جو جھنڈ ہوتے ہیں جی باری کی کرنے کے لئے مٹی کو بلکل بارے کی کھنوں میں کر دے گا اور جو اس میں روٹرویٹر کے بلیٹ دیکھ پا رہے ہیں جیسے میں سات انچی کا جکر کیا تو یہ سنگل بلیٹ آپ کو سات انچی میں سنگلی سیڈ سنگلی سایڈ تو سات انچی میں بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک فٹ میں چلانا ہے تو دو دو بلیٹ لگیں گے چار بلیٹ کا سیٹ ایک فٹ میں چل جائے گا اگر دیڈ فٹ میں چلانا ہے تو یہ دونوں اگر آپ کو بڑی جگہ چلانا ہے دو فٹ میں تو یہ دونوں فٹ میں بھی آپ کو کام کر جائے گا اب بات کرتے ہیں یہ کیا چیل آرکی ہے اس میں ہم نے سر دو گئر سسٹم دیا جی فرسٹ اور سیکنڈ جیسے نورمل مٹی ہے تو فرسٹ گئر میں اس کو یوز لے سکتا ہے اگر جیسے جہاں پہ ہارڈ مٹی ہو وہاں پہ اس کو دوسرا گئر لے کی یوز آسانی سے کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں سر یہ بیش سے یہ اس کے اندر گئری بھی ہے بلکل میں نے بھی بتایا کہ دو گئر ہے سر اچھ 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 بلکل دو گئروں کے اندر ہے یہ اس کا چین سائد ہے سر سر اس میں فینٹ ویلڈ کا سسٹم لگایا گیا بیلڈ کے بیلڈ کا ہے چین سسٹم نہیں دیا گیا جو خراب ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے بیلڈ کے اندر ہے سر ایک بیلڈ دو ہے اس میں ڈبل فین ویلڈ دی گئی ہے اور اگر ہارڈ مٹی اور بھی آ سکتا پڑ جائے تو تیسرا فین ویلڈ بھی آپ لگا سکتا ہے اس کے بارے میں بتائیے یہ ہمارا ساڑھے ساتھ اچھ پی کا موڈل ہے جسے ہم بولتے ہیں فرنٹ روٹری جس میں آپ مٹی کو بہت ہی آسانی سے بلکل بارک بارک میں کر سکتے ہیں اس میں مطلب کی بڑے بڑے ڈلے نہیں ہوں گے مٹی کے بہت ہی مٹی کو بارکی کر دے گا اور جو مٹی بنا دیتا ہے یہ کہنے کے مطلب جسے کم پاس ہے گناہ روٹری possível سیtle chop 미سر لے سکتے ہیں جو دو پھٹ میں لگائی گئی ہے اس میں بھی آپ اس لے سکتے ہیں جو زیادہ جگہ sought ہے وہ اس سے ب اللہ بارک کے جwig منز کچھ träی کچھا جتا ہے کہ اتنی اچھوں گناہ بالکل بلکل بڑے کے ساتھ اس میں بات کرتے ہیں اور کہ اب منہ مٹی کو زندر کی جتے ہیں موڈل آپ دیکھ پا رہے ہیں ان تینوں موڈلوں میں لگ بگ لگ سیم گہ رائی ہوگی ان میں فرق میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کی یہ دو فٹ کا روٹر ویٹر آگیا اور جو سے ہمارا یہ چھوٹا ہے دیڑ فٹ کا روٹر ویٹر آگیا اور جو ہمارے تھرڈ موڈل سب سے چھوٹا بائی ہے اس میں ہم بارہ انچی کا روٹر ویٹر دے رکھیں یعنی کی یہ ساڑھے چھ اچھ پی کا انجن دے رکھا ہم نے یہ بات کروں تو سات اچھ پی کا اور وہ ساڑھے سات اچھ پی کا انجن ہے جی باقی سیم میٹریل ہے تینوں میں ایک ہی کمپنی کا انجن لیا گیا ہے فائی پیرز کی وارنٹی ہے جی تینوں موڈلوں میں ان کی خپت کیا رہنے والی ان کی اگر میں پیٹرول کی خپت کی بات کروں تو ان میں گیر سسٹم نہیں ہے تو تھوڑا سا جیادہ لے گا کہ یعنی کی وہ ساتھ سو لے رہے ہیں تو یہ آرسو سے نو سو ایمل پرتی گھنٹے کی خپت رہے گی اچھا نو سو ایمل میں لگو کسان وائی کتنی جتائی کر سکتا ہے لگ بڑھ ایک بیگا جی بلکل جیسے پیچھے میڈم کھڑی ہے جی بلکل میڈم اس کو چلا سکتی ہے بہت ہی بلکل چلا سکتی ہے آپ لائیو بھی ویڈیو جو چلیں گے میڈم چلا کے دکھائیں گے بلکل آرام سے میں بول رہا ہوں کہ گھر میں بان بیٹی آرام سے اس کو یوز لے سکتی ہے بجروگ آدمی وہ بھی چلا سکتا ہے بچچہ ہے تو وہ بھی چلا سکتا ہے اس کا ہنڈل جی سسٹم ہے پورا اوپر نیچے ہوگا جی سارے موڈل ہوگا ہمارا سسٹم میں ہنڈل دیا گیا اس کا میں یہ دیکھنا ہوں سر اس کے اندر یہ کچھ نیا کرا جیسے دوال ائر فلٹر ہے ایک آپ کو جیسے کی آئل والا ائر فلٹر دیا گیا اور ایک سوکا ائر فلٹر دیا گیا دوال ائر فلٹر کے ساتھ میں اس میں ہم نے بنایا اور یہ اس میں کوئی گیروڑ کا سسٹم نہیں ہے جو اسے کیا آپ کوئی گیر ڈالے نہیں چل رہا ہے ریس کے دوارا آنلی فور ریس ہے یعنی کہ جو گھر میں اپنے سکوٹی ہوتی ہے اس ٹائپ کا موڈل ہے اچھ 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 سکوٹی میں آپ گر سکتے ہو پر سکتے ہو آپ کے لگ سکتے ہیں پر اس میں ایسا کوئی نقصان نہیں ہے مطلب کس کے فائدے ہی فائدے ہیں اچھ اب بات کرتے ہیں سر یہ آپ کے تین موڈل تو ہو چکے ان کے ساتھ میں یا ملنگے کچھ بلکل ان میں دیکھیں روٹرویٹر جو لگا ہوا ہے وہ ملنے والا ہے اور ہمارا یہ ساتھ اچھ پی کا جو موڈل ہے اس میں ہم نے ایڈیکسنل دیا ہے جیسے کی ایک تو اس میں روٹرویٹر لگا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ روٹرویٹر اور مل جائے گا اور ایک یہ ریجر مل جائے گا یہ ان کے ساتھ میں ملنے والے باقی اس میں روٹرویٹر سیم رہے گا سنگل اور اس میں بھی سنگل فیسر روٹرویٹر رہے گا اب بات کرنا ہے سر یہ پیچھے ٹو شٹوک لگ رہے ہیں ایک ہمارا اس میں دو فور شٹوک کے موڈل ہیں اور دو ہی ٹو شٹوک کے موڈل ہیں یہ ہمارا فور شٹوک کا موڈل ہے جیسے کسان وائی اپنی باغوانی کھیتی کرتا ہے یہ سبجی والی کھیتی کرتا ہے تو ان کے لئے سب سے لاب جائک لگ رہے ہیں بلکل چھوٹے ہیں پر بڑے دماغیں ہیں بڑی گہرائی کے ساتھ میں کام کرتے ہیں پر بس ان کا تھوڑا سا مینٹینس کا دھیان رکھنا ہے بچوں کی طرح ان کی کیر کرنی ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے تھوڑا سا کہنے کا مطلب ان کی جو چلانے کی سمتہ ہے وہ ریگولر آدھا گھنٹا آپ اس کو یوز لیں اور دس سے پندرہ میٹ کا اس کو گیپ دے کے پھر واپسے چلا سکتے ہیں سب سے پہلے اس کے بارے میں یہ کیا شٹوک میں ہے یہ ہمارا 4 شٹوک کا 99 cc یعنی کی 4 hp کا موڈل ہے دیڑھ فیڈ میں اس کی روٹر بیٹر ہے سولہ بلیڈ کا روٹر بیٹر لگایا گیا ہے دو ٹائر اس کے ساتھ میں پیچھے ایک ریجر ملے گا آپ کو ساتھ میں اور میں اگر بات کیوں تو تھوڑی بلیڈ ایڈجسابل سسٹم بھی ہو جاتی ہے کسی کسان بھائی کو چھوٹی بلیڈ چاہیے تو بارہ انچی کی اس میں بلیڈ لگا سکتا ہے اچھا بلیڈ کس کوالٹی کی ہے سر اس کے لئے اس میں ہائیڈرولیک سسٹم دوارا ایک ساچے بھی بنائی گئی بلیڈ ہیں ٹائٹا کمپنی کا لوہ اس میں یوز لیا گیا ہے ٹائٹا کمپنی کا جی بلکل تو بلیڈ تو کافی ہے بلکل بلکل سر بات کرتے ہیں یہ کیا چیز لگا رکھی ہے یہ ہمارا ایر فیلٹر ہے اس میں ڈبل ایر فیلٹر ہے ایک یہاں سے آپ کو دے رکھا ہے اور ایک یہاں پہ یہاں سے سبسن جاتی ہے اگر میٹی بگرہ کوئی یہاں سے اگر چلی بھی جاتے یہاں پہ رکھ جاتا ہے اور یہ فور شٹوک ہے اس کا یہ ہوتا ہے دیکھو جو ٹو شٹوک موڈل ہوتا ہے اس میں ٹوٹیوئل مچ ہو جاتا ہے پیٹرول کے اندر اور جو فور شٹوک ہوتا ہے اس کا الگ سے چیمبر دیا جاتا ہے جس میں اپنے موڈ سائیکل کیا سکتے ہیں یہ ایک موڈ سائیکل ہے اور یہ ایک ہمارا سکوٹر ہے سکوٹر ہے یہ ٹو شٹوک یہ فور شٹوک ہے جی کل کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ٹوٹیوئل کا فریک ہے یہ اندر کیا پیسیل جاتا ہے ٹوٹی کے چل جاتا ہے اس کی کیا پیسیل دلگ جاتا ہے اس میں بس تھوڑا جیادہ دیان رکھنا پڑتا ہے اس میں تھوڑا کم دیان رکھ سکتے ہیں اس کی خپت کیا رہنے والی ہے جی میں اگر ان کی بات کروں تو دیکھو جی آٹھ سو سے نو سو ایمل پرتی گھنٹے کھپت ہوتی ہے جو کمپنی گھٹ آرگیٹ ہے پر اگر کسان بھائی جیادہ اس کو گہرائے میں دے تو لگ بگ ایک لیٹر پیٹرل پرتی گھنٹے کھپت مانکہ سلے اچھا اب بات کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کیا دینے والے اس میں روٹر بیٹر آئے گا اور ایک نو انچی کا ریجر آئے گا ساتھ میں نو انچی کا ریجر آنے والے ہیں ان تینوں موڈلوں پر سامنچی اب بات کرتے ہیں سر مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ فورش ٹوک ہے جی یہ فورش ٹوک ہے واقعیدہ فورش ٹوک لکھاو ہے اور انجنویل الگ سے دلتا ہے پیٹرول الگ سے ڈلتا ہے جو میں نے جکر کیا تھا بارہ جار کا سب سے چھوٹا منیوڈر ہے جو ہمارے سبجی وگرہ کے لیے کسان بھائی یوز میں لے سکتے ہیں بہت ہی پیارا موڈل ہے جی ہمارا یہ اچھا بات کرتے ہیں سر اس کو تو کسان بھائی آرام سے کندے پر کہیں بھی لے سکتا ہے جی بلکل تو یہ اجازت ہے سب سے میت پرون جو سبجیوں کے لیے جی بلکل سبجیوں کے لیے بہت ہی میت پرونی یوز ہے اچھا جی اب ان کی گارنٹی وارنٹی تو ہو گئی پانچ سال کی آپ بتائینا ہے پانچ سال کی پرتک موڈل کی وارنٹی ہے جی ہمارے یہاں پہ اچھا اب بات کرتے ہیں سر جیسے کسان بھائی چینل کے مادیم سے دیکھ رہا ہے جی اور اس کین پر نمبر بھی چل لہا ہے جی بلکل وہ لینا بھی چاہتے ہیں اس کا من ہے جی تو کسان بھائی کا دل ہوتا ہے بہت چھوٹا جی بلکل تو کسان بھائیوں کے لیے ان کا جو پریس آپ کرنے والے ہیں جی جو کیمت جی ایسی قیمت ہونی چاہیے دو ہزار چووویس کے اندر جو کسان بھائی خوش ہو جائے کہ ہم کسی کے پاس گیتے ہیں اور کسان بھائیوں کا دل بھائی نے خوش کر دیا پہلے ہی میں نے جکر کیا تھا جی کہ اس بار ہم ایسی ریٹے دینے والے ہیں جو ہندوستان میں کوئی نہیں دی سکے جی تو ہم سب سے پہلے جو ہمارا فورشٹو کا چھوٹوالا ویڈری اس کو میں نے جکر کیا بارہ جھا روپے ماتر بھائی، چھوٹوالا یہ ہمارا چار اچپی کا 91 ش Liawnہ جو انجین ہے یہ آپ کو مہارا چہوٹوالا بیسہ سینٹہ کر دیں گے جو ہمارا یہ موردل ہے چار اچپی 99 ش yoga اس کو مہارا چہán بھائی لیز ویڈری بھائی لیز اور جو ہمارا فورشٹو کا چار اچپی کا موردل ہے وہ مہارا چشوٹ بھائیو según کمپلیٹلی آپ کو پچیس ہزار روپے میں گھر بیٹے بیجوان کے دیں گے اب میں کسان بھائیو کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو چاروں موڈل دیکھ پا رہے ہیں ان میں سے کسان بھائی ہمارے کوئی بھی مانگوانا چا رہا ہے کسی بھی کونے میں مانگوائے دیش کی کسی بھی کونے میں ماتر کمپنی اکاون میں پانچ سو روپے جمع کرنے باقی پیمنٹ جب ان کے پاس میں ندی کی پوشٹ اوپیس ہے جو سرکاری پوشٹ اوپیس ہوتا ہے ڈاگ گر اس میں آ جائے باقی پیمنٹ وہیں آپ کو دینا ہے اور اپنی مسین پرابت کر لینی ہے پانچ سو روپے میں بک ہو جائے گی کسان بھائی اور جو ہمارا یہ ساڑھی چھے اچپی کا جو مانگوڈل کا جکر کیا تھا یہ ماتر کسان بھائیوں کو 32,000 روپے میں اولیبل کرا دیں گے اور جو ہمارا یہ سات اچپی کا ہے کسان بھائیوں کو ماتر 35,000 روپے میں کمپلیٹلی گھر بھی جوا کے دیں گے اور جو ہمارے ساڑھے سات اچپی کا جو موڈل تھا اس کے کیمت ہے 38,000 روپے کمپلیٹلی گھر بھی جوا کے دیں گے اور یہ ہمارا جو 6 اچپی کا موڈل تھا ہونڈا ٹائپ انجر جو خاص بہت ہی مہترپون چیز ہے اس کے اگر میں پرائیچ کی بات کروں ماتر 38,000 روپے میں کمپلیٹلی کسان بھائیوں کو پہنچا کے دیں گے اب کسان بھائیوں جو ان چار موڈلوں کو لینا چاہے ان میں سے کوئی بھی موڈل تو کمپنی اکاوڈ میں ماتر 2,000 روپے آپ کو جمع کرنے ہیں باقی پیمنٹ جو آپ کے ندی کی ٹرانسپورڈ میں جب میٹریل آ جائے سمان آ جائے اس میں آپ کو پیمنٹ جمع کرنا ہے اور اپنی مشین پرات کر لینی ہے اور جو ہماری دو موڈل ہے سب سے ٹاپ ورینٹ ہے جو بڑی سب سے لمبے سمیہ تک چلنے والی چیز ہے اور بہت ہی عمر ہے ان مسینوں کی اگر ان کو کوئی بھی کسان بھائی لینا چاہے تو یہ ماتر کسان بھائی کو 40,000 روپے میں کمپلیٹلی گھر بھیجوا کے دیں گے اور جو ہمارا یہ سیل پہ شٹارڈ کا موڈل ہے اگر کسان بھائی اس کو لینا چاہے تو ماتر 48,000 روپے میں کمپلیٹلی گھر بھیجوا کے دیں گے بیٹری سیل پہ وغیرہ سب کو ساتھ میں سر آپ نے سیری جانکاری ان پاور ویڈر کے بارے میں بتا دی ہے پر ابھی ہم خوش نہیں ہیں دیکھو جی خوش تو دیکھو میں نے ایسی ریٹے دیئے کہ ہاتھیں کسی نہیں دیو پھر بھی اگر آپ خوش نہیں ہوئے ہیں تو میں کسان بھائیوں کو آپ کے اور آپ کے کسان بھائیوں کو ضرور مان رکھیں گے تو میں بتا دوں مان رکھیں گے تو ہمارے چینل سے جو بھی کسان بھائی آپ کو اسکین سوٹ بھیجے ان کو کیا دینے والے ہیں دیکھو جی جو آپ کے جو یوٹیوب چینل ہے اسکا اسکین سوٹ دے گا یا آپ کے بارے میں جو بھی چرچہ کرے کسان بھائی ان کو اس پاور ویڈر روپے دونوں پاور ویڈر روپے دو اٹیچمنٹ بلکل فری دینے والے دو اٹیچمنٹ روٹر ویڈر وغیرہ سب کچھ ملا کے دو اٹیچمنٹ اور دیں گے کسان بھائی ویڈیو میں بول رہا ہوں بلکل ویڈیو میں بول رہا ہوں سچا ہی ہے کوئی دکت نہیں ہے بھائی کا اسکین سوٹ بھیجو بھائی کی یوٹیوب چینل کے ہم آپ کو دو اٹیچمنٹ بلکل فری دیں گے اور جو ہمارے سارے چھوٹے والے موڈل ہیں یا تو کسان بھائی آپ کے سکین سوٹ کا چینل کا سکین سوٹ بھیجے گا یا تو ایک سٹارٹر لے سکتا ہے جو سٹارٹ کرنے والا یہ تھوڑی سی پروبلم آ جاتی کبھی بھائی ٹوٹ جاتا ہے کسان بھائیوں کو اس کے آف سکتا پڑتی ہی پڑتی ہے لائب میں تو میں کہتا ہوں کہ ابھی نہیں یہ نہیں بول رہا کہ ابھی خراب ہو جائے جاتے ہیں پر لائب میں کبھی بھی آف سکتا پڑ سکتی ہے یا تو ایک سٹارٹر فری لے لے یا پھر کسان بھائی ایک ہزار روپے کا اور جو ہمارے جائپور کا ایڈریس ہے چودہ نمبر سکر روڑ وکی آئی انڈیسٹیز ایریا اور جو ہمارے جیسے کی سکرین پر نمبر دیئے گئے ہیں اگر وہاں پہ آپ کو جانکاری کول کریں جانکاری لے سنتوشٹی ہو اور اگر پھر بھی آپ کو سنتوشٹی نام لے تو کمپنے میں ویڈیو کولنگ کریں ہمارے جو بھی پاوریوٹر آپ کو ان میں سے یا اور کوئی پاوریوٹر چیئے کہنے کے مطلب ہمارے یہاں پہ تین ایچ پی سے لے کے بارہ ایچ پی تک کی پاوریوٹر آپ کو اولیبل ہو جائیں گے ایک بار سیوا کاموں کا جرور دیں تو کسان وائیو اتنی اچھے جانکاری سنتوشٹی دی دی ہے اور اب میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں جو بھی بکنگ کرنا چاہتے اس کی ان پر نمبر چلنا ہے ان نمبر پر سمپر کر سکتے ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں جائے جوان جائے کسان دھنے واد